موسیقی پاکستان کے شہر پشاور میں ایک خطرناک دہشتگرد حملہ ہوا تشدد کی یا دہشتگردی کی جو لہر ہے اب پاکستان میں ٹی ٹی پی نے دوبارہ مسلط کر دی اور اس پر یوں لگتا ہے کہ پاکستان کے ادارے جن کی پالیسیاں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس طرح کے اکسٹریمسٹوں کے حق میں رہی ہیں اور عمران خان نے تو بھی پچھلے ڈیر برس پہلے ہی کہا تھا جب طالبان نے قبضہ کیا تھا قابل پہ انہوں نے کہا تھا کہ غلامی کی زنجیریں توڑتی ہیں اور ریسنٹلی پھر عمران خان نے کہا کہ طالبان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے میرا مسئلہ طالبان نہیں ہے ذاتی طور پر میرا مسئلہ پاکستان کی پالیسیاں ہیں بلکہ طالبان جیسے بھی ہیں وہ اپنے معاملے میں پیٹریارٹک ہیں پشتون آئیڈنٹیٹی کی بات کرتے ہیں جہاد ان کا بزنس ہے لیکن جو پاکستان کی ریاستی پالیسیاں ہیں ان کا تو کسی کو اندازہ ہی نہیں کہ وہ کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں اس ساری صورتحال میں تھرڈ اپینین کے روح روان برسٹر حمید بشانی صاحب کے ساتھ بات چیت ہوگی بشانی صاحب خوشحامدید آپ کا اور بڑی افسوسناک یہ واقعہ وہ آف کورس لیکن یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اور شاید بدقسمتی سے کہنا پڑے گا شاید آقنی واقعہ بھی نہیں ہے مسلسل ہو رہے ہیں اور آگے بھی ہونے کے خوفناک جو امکانات نظر آتے ہیں اس ساری صورتحال کو آپ پاکستان کے ریسنٹ منظرنامے میں سر کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جی ریسنٹ منظرنامے میں تو یہ بہت زیادہ سکیہ رہی ہے ہے چونکہ جو سیچویشن چل رہی ہے گارمنٹ ورسز جو اس بے اختلاف ہے بلکہ گارمنٹ ورسز گارمنٹ اسو ملیں اس بے اختلاف کیا ہے بس وہ بھی نام کی ہے تو اس کی جو ہے موجودگی میں یہ کہنا چاہیے کہ یہ ایک خطناک جو ہے ٹرن لے سکتا ہے یہ اس طرح کی سیچویشن اور جیسا کہ ہم تجربات سے جانتے ہیں جشتہ بیس پچیس تیس سال کے پاکستان کا یہ جو دہشت گردی کی بزنس اس حوالے سے جو اس کی انٹرفیرنس ہے یہ اس کا ظاہرہ آؤٹ کام ہے یہ جب ایلری کلینٹن نے کہا تھا کہ آپ اگر اپنی بیک یارڈ میں سام پالتے ہیں تو آپ یہ میت سمجھیں کہ وہ صرف آپ کے پڑوسیوں کو کٹیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے جو ہے نا وہ بالکل دہریہ کو کوزے میں بند کر دیا تھا اور اس نے پاکستان کو بلنٹ لی یہ بتایا تھا کہ یہ آپ کی جو پالیسی ہے یہ غلط ہے اور اس کو آپ کنٹرول کریں اور میرے خیال میں اس بات کو بھی اب کہیں سال گزر چکے ہیں اور اگر پاکستان میں کوئی سیند مائنڈ ہوتا کوئی جو ہے وہ چیزوں کے بارے میں سوچنے سمجھنے کی کوئی صلاحیت ہوتی تو ان کو بہت بڑا ایک ٹائم سپین ملا ہے اس مسئلے کو کنٹرول کرنے کا لیکن میں اس کو جس طریقے سے دیکھتا ہوں اس میں یہ نہیں کہ یہ کوئی جو ہے وہ سرپرائز ان کے لیے ہو گیا یا آچانک ایسے واقعات ہو گئے یہ جو کہ ظاہر ہے ان کے ساتھ بڑا کلوزلی جو ہے وہ ورک کر رہے ہیں ملجل کے یہ جو لوگ اب دہشت گردی میں انوال ہوئے ہیں اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کا پرابلم جو ہے وہ لاسٹ اکٹوبر یا نومبر میں جب ان کے درمیان جو ایک ارنجمنٹ سی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کے خلاف ہے بلکہ انٹرنیشنل کیمیونیٹی کے خلاف ایک جو ہے وہ سائلنٹ قسم کی کنسپیریسی تھی کہ آپ کسی بھی ملک میں جب دنیا ایک گلوبل ویلج میں آ جائے تو اس میں آپ کسی گھر میں بیٹھ کے تو دوسرے گھروں کے خلاف یا دوسرے ملکوں کے خلاف یعنی اگر اس طرح کی کنسپیریسیز میں آتے ہیں کہ آپ جو ناؤن قسم کے انٹرنیشنلی وانٹڈ قسم کے اور بدنام زمانہ قسم کے جو ہے وہ دہشت گرد ان کو صرف پناہ ہی نہیں دیتے ان کو صرف جو ہے وہ امناسٹی نہیں دیتے بلکہ ان کو آپ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان کو ہم پالیٹکس میں لاکے تو ان کو ممبر آف پارلیمنٹ اور اس کے بعد مختلف قسم کی بزارتیں دیں گے اور یہ تھی پالیسی اصل میں جو باقعدہ تیہ ہوئی تھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ باقعدہ اسٹیبلشمنٹ کے پالیسی میکرز نے بیٹھ کے تیہ کیا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ اور یہ آپ نے اخبارات میں بھی دیکھا ہوگا کہ یہ کوئی خفیہ ڈیل نہیں تھی بلکہ یہ باقعدہ اس پہ ڈسکیشن ہوئی تھی کہ ہم ان لوگوں کو جو ہے وہ مین سٹریم میں لائیں گے جس پہ کافی ڈیبیٹ بھی ہوا تھا اور جس کے نتیجے میں عجیب و غریب قسم کا ایک کلیرکیزم اور عجیب و غریب قسم کے کلیرک جو ہیں انہوں نے لاکھوں کے حساب سے ووٹ بھی لے لیے تھے جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بائیس لاکھ کے کتنے ووٹ جو ہے تو وہ کیا تھا وہ پالیسی جو ہے پاکستان نے اپنی پراکسیز کو جو پہلے بیرون ملک دوسرے پروسیوں کے خلاف یوز کرتا تھا ان کی دس کیس مثلا بھارت کے خلاف یا افغانستان کے خلاف وہ اس نے پہلی دفعہ جو پولٹیکل آپونٹس ہیں ان کے خلاف یوز کیا یہ جو ایک سیچویشن پاکستان میں ایک وقت بنی تھی جس وقت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور آپ کی جو نون لیگ ہے وہ بعض الکو میں اپنی مہم تک چلانے سے کاثر ہو گئے تھے ان لوگوں کی دمکیوں کی وجہ سے اور ان کو بندوق کے زور پہ جو ہے وہ دیوار سے لگا کے تو الیکشن سے باہر ہی کیا گیا تقریبا تو اس میں ظاہر ہے کہ یہ پیچھے ایک پوری پالیسی تھی کہ یہ پراکسیز کو جو ہے وہ انٹرنل پالیٹکس میں یوز کیا جائے گا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک بہت ہی قریبی قسم کا نیکسس جو ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں اور دہشتگردی کی فورسز کے درمیان جو ہسٹاریکل موجود راہ ہے اس میں ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اس کا ایک ثبوت تو یہ ہو گیا کہ ان لوگوں کو اس قدر چھٹی دے دی گئی کہ پہلے یہ گزشتہ دو تین سالوں سے ایکسٹارشن اور جبرن جو ہے لوگوں کی زمینوں پہ قبضے اور یہاں تک کہ منسٹر لیول کے لوگوں سے پیسے لینا اور یہ سارے پراسس میں انوالو رہے اور مختلف جگہوں پہ بلوجستان اور خیبر پختونخواہ میں بھی آپ نے دیکھا کہ کہیں ایسی وارداتیں ہوئی جن میں سے کہیں رپورٹ ہوئی اور کہیں کو دبا دیا گیا تو یہ کیا ثابت کرتا ہے کہ سٹیٹ جو ہے اس کا اور ان کا جو نیکسس ہے وہ کبھی ٹوٹا ہی نہیں تھا یہ جو ہے وہ انٹرنیشنل انٹرنیشنل کیمیونیٹی کے آئی واش کے لیے ایف ایٹ ایف سے نکلنے کے لیے اور اس طرح کی دوسری مشکلات میں جو وہ گھر چکے تھے ان سے چھٹکارا پانے کے لیے انہوں نے ایک کامیاب قسم کی ایکٹنگ کی اور ان لوگوں کو اس قدر جو ہے وہ سپیس دے دی کہ جس کے نتیجے میں وہ اب ان کے قابو سے بھی باہر ہو گئے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس کی وجہ ان کی وہ ڈیمانڈز ہیں جو وہ کر رہے ہیں تو بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو یہ ایکسکیوز کیا ہے کہ جناب ہمارا خیال ہے کہ ان لوگوں کے پیچھے جو ہے ہمارے پڑوسی ملک کی ایجنسیاں ہیں یہ بات تو آپ تب کریں نا کہ جب آپ اپنے آپ کو ان لوگوں سے ایک منٹ کے لیے ہمیں ڈیٹیش کر کے تاریخ کا وہ ایک لامہ بتا دیں اینی مومنٹ آف ہسٹری ونڈ یو ڈیٹیش یورسلف فرام دیس پیپل آپ تو ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہینڈ ٹو ہینڈ رہے ہیں گزشتہ تیس سالوں میں اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ نے ان کو جو ہے نہ تو ابنڈن کیا نہ ان کے خلاف کو کاروائی کی نہ ان کو آئیسولیٹ کرنے کی کوشش کی تو پراکسیز جو ہوتی ہیں پیپل جو کہ قتل کرتے ہیں خون خرابہ کرتے ہیں یا جنگ جدل کرتے ہیں فارمانی تو ان کو تو کوئی بھی خرید سکتا ہے تو آپ کے پڑوسی یہ کہ اگر اس طرح کرتے ہیں تو ظاہرہ یہ بھی تو ان کا اپنا ایک بلینز کا جو بجٹ ہے اس مقصد کے لیے وہ خود تو نہیں کھا سکتے نا انہوں نے بھی تو ان کو کسی نہ کسی طریقے سے یوز کرنا ہے تو اس میں قصور یہ ہے کہ آپ نے ایسے مانسٹرز پیدا کیے اپنی دھرتی پہ جس کے ذریعے آپ نے اپنے عوام کے خون خرابہ بھی کروایا اپنی سوسائٹی کے اندر ڈیمارکریسی کو انڈرمائن کرایا اس کے بعد اپنو ایک ایسا انٹرنیشنل ایمیج جو ہے وہ ڈیولپ کرایا جس کی وعی سے دنیا نے آپ کو آئیسولیٹ کر کے بلکہ بہت آوالوں سے لفظ میں ڈیچ استعمال کروں گا آپ کو ڈیچ کیا تو اس کے باوجود بھی آپ اب بھی آکے سچ بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ بھائی یہ ہمارے پیدا کردہ پراکسیز ہیں جن کو ہم نے ان مقصد کے لیے استعمال کیا تھا ہم اس پہ معافی مانگتے ہیں اور ہم ان کے خلاف پوری طاقت کا استعمال کرتے ہیں آپ دیکھیں گے ان میں سے دو چار جو ہیں جو ان کی پسند کے نہیں ہیں یا ان کی بات نہیں سنتے ان کو یہ لٹکا دیں گے یا ایرست کر دیں گے اور باقی جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ گھومتے رہیں گے جی بشانی صاحب آپ نے کہا کہ اس سارے خطرناک حالات کے منظرنامے کے باوجود پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ ان جہادی نیکسس سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسییٹ نہیں کر رہے ہیں ابھی بھی وہ جو پرانا ایک نریٹیو ہے گوڈ طالبان بیڈ طالبان کے چکر میں ہے مگر طالبان اب بہت انڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں طالبان اب اپنے طور پر ایک انٹیٹی ہیں اور فرینکلی دوہا میں بیٹھ کے انہوں نے اپنی ایک انٹرنیشنل شنافت بنا لی ہے بھلے سے دنیا ان کو اپرینڈلی مانے یا نہ مانے اور ان سب ٹیررس واقعات کے پیچھے طالبان بھی کوئی کلیم نہیں لیتے وہ تو ٹی ٹی پی والے کلیمیں لیتے ہیں جن کے جو ٹانے بانے ہیں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اب ہم آوازیں سن رہے ہیں پاکستان کے اندر سے جیسے وہ ڈائریکٹ اگر پشیمانی کی بات نہیں ہے تو انڈائریکٹ پشیمانی کی بات ہو رہی ہے لیکن کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ پاکستان میں اتنی ایبیلٹی ہے ڈپلومیٹیکلی یا ملیٹیری کہ وہ اس طرح کے اناثر کو قابو پا سکیں یا ویل ہے ایٹ لیسٹ نہیں دیکھیں جی ایبیلٹی تو بلکل ہے پاکستان میں اتنی بڑی آرگنائز قسم کی ملیٹری ہے سکیورٹی فورسز ہیں اور میں آپ کو پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر وہ سنسیرلی اور ٹرولی جو ہے ان کے خلاف کاروائی کرنا چاہیں ان کو انڈرمائن کرنا چاہیں تو وہ تین سے چھے مہینے میں ان کو مکمل طور پر جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں تو اس کا جواب جو ہے وہ منفی میں ہے چونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا تعلق جو کور پالیسی کے ساتھ ہے اور کور پالیسی سے مراد یہ ہے کہ اس کا تعلق نہ صرف آپ کی انٹرنل پالیٹکس میں ہے جہاں وہ اس طرح کے دہشتگرد جو آوٹ فٹس ہیں ان کو وقتن فقتن پولٹیکل مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں بلکہ ان کا سب سے بڑا جو اس کا آہ ویلیو ان کے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کو باطور پراکسی اپنے پڑوسی ملکوں کے خلاف یوز کرتے ہیں اور پڑوسی ملکوں کے خلاف اس وقت پاکستان کی جو اوپن قسم کا ایک کانفلٹ چل رہا ہے وہ مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت بائیک وقت جو ہے انڈیا اور افغانستان دونوں کے ساتھ چل رہا ہے اور جس طرح کی آہ ریسنٹلی جو ہے وہ لیٹیسٹ افغانستان کے جو وزراء ہیں اور ان کے جو جو کسی بھی طرح کے لیڈر ہیں سوسائٹی میں انہوں نے جس طرح کی بیان بازی کی ہے جس طرح کی سٹیٹمنٹس دی ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے درمیان وہ پہلے والی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ برقرار نہیں رہی ہے اس لیے وہ ان کے خلاف کاروائی نہیں کریں گے چونکہ ان کے ذہن میں اب بھی یہ بات باقی ہے کہ ان لوگوں کو افغانستان کے خلاف بھی استعمال کیا جا سکتا ہے انڈیا کے خلاف تو خیر یہ ایک ان کا لانگ سٹینڈنگ قسم کا جو ہے وہ تجربہ ہے ان کو استعمال کرنے کا اور انڈیا میں جو کشمیر کے اندر بہت زیادہ خون خرابا ہوا بلیڈ شیڈ ہوا لیٹ ایٹیز میں ایرلی نائنٹیز میں آپ ٹو ٹو تاؤزن اور اس کے بعد کے جو واقعات ہوتے رہے اس میں مین جو ہے وہ فنڈامنٹر رول جو ہے ان لوگوں نے پلے کیا اب یہ لوگ جو ہیں یہ بنیادی طور پہ ایک ویل آرگنائز قسم کی ایک قوت ہے جو سٹیٹ کے ریسورسز پہ سٹیٹ کے شلٹر پہ اور سٹیٹ کی اشیر بات جس کو آپ کہتے ہیں انڈی میں اس پہ جو ہے یہ رن کرتے ہیں اور اس میں جب تک یہ آپ اس کو کلیر نہیں کرتے پاکستان کی ملیٹری اور سیول اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے دوست ہیں دشمن نہیں ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہم کسی قیمت پر بھی ان سے جو ہے وہ ان کو الیمنیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جب تک آپ اس پالیسی میں تبدیلی نہیں لاتے جس کے اثار کہیں بھی نظر نہیں آتے تو اس وقت تک جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ تبدیلی آ سکتی ہے ہاں البتہ یہ ہے کہ یہ ان کے ساتھ نیگوشیئٹ ضرور کر سکتے ہیں پردوں کے پیچھے بیٹھ کے تو ممکن ہے ان کو اس بات پہ بھی راضی کر لیں کہ آپ جو ہے اپنی کاروائیاں کم کر دیں یا روک دیں وہ بھی ڈیپنڈ کرتا ہے کہ کاروائی ہوتی کہاں پہ ہے کیا کاروائی میں کوئی ایک جو ہے وہ ایتھنک یا لینگویسٹک گروپ کے لوگ ہی مر رہے ہیں یا اس کی وعی سے پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کو بھی کوئی ضرب پڑتی ہے یا نہیں پڑتی یہ ڈیپنڈ کرتا ہے کاروائی کہاں کس چیز سسٹم ہے یہ اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتا جب تک کہ پاکستان جو ہے اس نے جو سینگ گڑائے ہوئے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اور سپیسیفکلی بھارت کے ساتھ ان کو وہ جو ہے ختم نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پہلے سے جو ہے سینس آف انسکیورٹی پاکستان کے اندر موجود ہے جس کے اردگرد پورا آپ کا سٹیٹ کا جو اپراٹس ہے پورا میکانیزم ہے گھومتا ہی اسی چیز کے ہے کہ جی بھارت ہمیں کسی وقت بھی نگل سکتا ہے اور یہ ہے کہ بھارت کے اندر ایک ویل ڈیفائن قسم کا ڈیزائن ہے ہم کو ایلیمنیٹ کرنے کا یہ دو چیزیں ہیں نا جو بیسیکلی ان کو سینس آف انسکیورٹی دیتے ہیں تو اس سینس آف انسکیورٹی کو بیٹ کرنے کے لیے ان کے ملٹی پلز آئرہ لیئرز ہیں کسی ایک چیز پہ تو وہ ڈیپنڈ نہیں کر سکتے راسوال فوج کا تو جو دو تین جنگیں انہوں نے لڑکے دیکھی اور جس کا ان کو بہت بیٹر قسم کا تلخ قسم کا ایکسپیرینس ہوا اور اس میں آج آکے پچاس سال بعد بھی وہ اس بیس کو دوبارہ کھولتے ہیں کہ نائنٹین سیونٹی ون میں جو ہے وہ ہمارے قیدیوں کی تعداد تھائی نائن تھاؤزن تھی یا نائنٹی تھری تھاؤزن تھی یعنی تین کو نائن کے پیچھے لگائیں یا نائن کو تین کے پیچھے لگائیں جو آپ کا ٹاپ ملیٹری باس جو ہے وہ اپنی الویدہ تقریر میں اس طرح کے سوال اٹھاتا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ نفسیاتی طور پہ کس قدر کچھلے ہوئے اور کس قدر جو ہے وہ سینس آف انس فیریر ریٹی جو ہے اس کے شکار لوگ ہیں لیکن اس سے جو تجربہ انہوں نے سیکھا وہ یہ سیکھا کہ بھارت کے ساتھ ملیٹری ٹو ملیٹری لڑائی جو ہے یہ آمن ایب نہیں کر سکتے چونکہ انہوں نے اپنے جو ہے آپ کہتے سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل جو کنیکٹیویٹی ہے اس کی پیک پہ جو لڑائی لڑی تھی وہ سیونڈی وان کی تھی پورا ویسٹ جو ہے وہ پاکستان کے پیچھے کھڑا تھا یونائیٹی سٹیٹ آف ہماریکہ سے لے کے تو برطانیت ہے اور برطانیت سے لے کے ایون فرانس کو دیکھیں ان سب نے اپنے بہری بیڑے جو ہیں وہ سمندروں میں ڈال دیئے تھے کہ ہم جا رہا ہیں جی خلیج بنگال میں پاکستان کو ڈیفنس فرام کرنے کے لیے اس سے زیادہ حمایت کا تو پاکستان کہیں خواب بھوں کے اندر بھی ایمیجن نہیں کر سکتا کہ اس کو کوئی اس طرح کی انٹرنیشنل سپورٹ جو ہے وہ مل سکتی ہے ایک تو یہ طاقت کے حوالے سے یا فوج کے حوالے سے جو اس کو ملی تھی سیونڈی وان کی جو بار انڈیا کے خلاف بلکہ اس کے علاوہ یہ بہت سارے اسلامی ملک جو ہیں انہوں نے ان کو پیسہ اور اس طرح کی چیزیں چونکہ بنیادی طور پہ اس وقت ترکی اور یہ سارے جو ہے سہودی عربیہ تک یہ سارے ملک جو ہیں اماریکن بلاک کا حصہ تھے اور ان کے اشاروں پہ کام کرتے تھے تو دیڈ وز دا پیک ان ٹاپ آف پاکستان جو ڈپلومیسی ہے یا کنیکٹی ویٹی ہے ہر اعتبار سے اور فوجوں میں بھی کوئی بہت زمین آسمان کا فرق نہیں تھا چونکہ اس وقت انڈیا نے بھی جو مسلز انڈیا نے اب بنائے ہیں یا جس طریقے سے انڈیا اب جو ہے وہ ایک بڑی قوت کے طور پہ اوبرا ہے ظاہر ہے نہیں تھا تو اس میں انہوں نے یہ سبق سیکھا کہ ہم یہ لڑائی نہیں لڑ سکتے جہاں پہ آپ کے نائنٹی تھری تھازن جو ہیں وہ بالکل ایک ہی گو میں جو ہے وہ سرینڈر کر جائیں تو اس کے بعد ان کی یہ پالیسی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کوئی ہزار دو ہزار دس ہزار بیس ہزار نن سٹیٹ ایکٹر جو ہے وہ چاہیے جس کو ہم نے یوز کرنا ہے تاکہ ہم جو ہے وہ بھارت کو بھی اور اگر کہیں ضرورت پڑے تو ایون افغانستان کو بھی اور ایران کو بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم استعمال ان کے خلاف کر سکیں اور یہ اس کی ریفلیکشن ہے یہ جو آپ کی ٹی ٹی پی ہے اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ جب تک جو ہے وہ پاکستان کی ایکسٹرنل پالیسی جو ہے وہ چینج نہیں ہوتی اور سپیسیفکلی جب تک بھارت کے ساتھ ریلیشنشپ جو ہے وہ ری کنسیڈر اور ری الائن نہیں ہوتی اس وقت تک یہ سارے مسئلے جو ہیں پراکسیز وہ ختم نہیں ہوں گی اور جب پراکسیز ختم نہیں ہوں گی تو اس طرح کے جو خونی قسم کے واقعات ہیں وہ بھی آہ کابو نہیں کیے جا سکتے ہیں اسی طرف ہم یہ دیکھتے ہیں جن کا تذکرہ آپ نون سٹیٹ ایکٹرز کے طور پر کر رہے ہیں وہ اب پاکستان کی سٹیٹ کے ساتھ کھڑے نظر نہیں آتے طالبان ٹو کی جو رجیم ہے افغانستان میں وہ بھی کوئی پاکستان کے حکمے نہیں ہیں حکمے تو دور کی بات ہے مخالفت میں ان کے ریپرزنٹیٹیوز مسلسل بیان بازی کر رہے ہیں بلکہ آہ ایکشن کیے گئے افغانستان سے ریسنٹ آہ ہفتوں کے دوران پاکستان کی سراد کے طرف اور یوں جو جو پروکسی تھی جن کو تیار کیا جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں نہ تو انہوں نے کوئی کشمیر میں کردار ادا کیا جس طرح پاکستان چاہتا تھا بلکہ وہ اپنا کردار پاکستان میں ہی ادا کر رہے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے کچھ ریونجز ہیں آہ پاکستانی فارسز کے خلاف جنہوں نے ان کو بنایا اور جیسے آہ پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ یہ دہشت کرتے ہیں مگر ان elements کا اب یہ کہنا ہے آہ کہ پاکستان کی جو سٹیٹ مشینری ہے وہ دہشت کرد ہے اور ہم revenge کے طور پر یہ سب کچھ attack کر رہے ہیں جو ایک attack امیری سینڈلی بھی پشاور میں ہوا تو یہ جو اب اس طرح کا reaction جو پہلے نہیں آیا یعنی وہ ان کو غدار یا ان کو آہ دہشت کر رہے ہیں جنہوں نے ان کو بنایا تھا نہ صرف وہ کہہ رہے ہیں بلکہ طالبان کے ہاتھوں جو effect ہونے والے پشتون ہیں وہ بھی پاکستان کی سٹیٹ مشینری کو دہشت گرد قرار دیتی ہے تو یہ منظرنامہ آپ اس کو کیسے analyze کرنا چاہیں گے دیکھیں جی یہ تو وہ group ہے نا جو ایک long standing قسم کی relationship کے بعد جن کا ایک conflict پیدا ہوا پاکستان کی سٹیٹ کے ساتھ اور conflict بھی اس لیے پیدا ہوا کہ ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے جیسا کہ میں نے کہا اور ان کو جو روزی قسم کی pictures دکھائی گئی تھی ظاہر ہے کہ آپ کو multiple incentive دینے پڑتے ہیں نا پیسہ بھی دینا پڑتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور offers بھی ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کہ اس پہ پاکستان پورا اتر نہیں سکا اور جس کی ایک مثال جو ہے یہ اکتوبر نومبر میں جو ان کے درمیان arrangement جو ہے وہ ختم ہو گئی اس کی وجہ یہی تھی کہ جو ان کی توقعات تھی وہ پوری نہیں ہو رہی تھی اور توقع یہ تھی کہ ہم آپ لوگوں کو حوالے اقتدار کریں گے وہ علاقوں کی بنیاد پہ ہو district کی بنیاد پہ ہو یا parliament کے اندر ہو جس کے ذریعے آپ جو ہے وہ اسلام نافذ کریں گے اپنی اپنی عملداری کے اندر اس طرح کے بہت سارے ان کو incentive دے کے تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے ساتھ لگایا ہوتا اور یہ بات آپ کی صوفی صد درست ہے کہ ظاہر ہے جب یہ فال آؤٹ ہوا ان کے درمیان arrangement جو ہے وہ نہیں ہوئی چل سکی تو انہوں نے جو ہے وہ دوبارہ اعلان کر کے جو ہے وہ آتھیار اٹھائے جس کے جواب میں انہوں نے جو ہے وہ اپنی مرضی کے جو clerics تھے ان سے فتوے بھی جاری کرا دیئے کہ یہ آن اسلامی وار ہے جس کا انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا تو اس سے آپ اندرزل گا سکتے ہیں کہ دیکھیں ان کے تین قسم کے لوگ تھے ایک وہ تھے جن کو انہوں نے پہلی فرصت میں neutralize کر دیا یا مار دیا اور وہ praxies تھی non state actor جن کے خلاف جو ہے یہ سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ ہماری بات بن نہیں سکتی آگے لہذا ان کو eliminate کرو اور ان کے numbers جو ہیں وہ international community کو دیکھاؤ کہ ہم جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف بہت بڑی جنگ میں مصروف ہیں دوسرے وہ لوگ تھے جن کو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا جس کو وہ extreme کو mainstream میں لے آنے والی بات انہوں نے کی اور ان کو مختلف جگہوں پہ leadership اور اس طرح کی جو ہے وہ دی اور تیسرے یہ لوگ تھے جن کے ساتھ اب جا کے ان کا یہ تصادم ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس تصادم کا افغانستان کے ساتھ بھی ایک بہت بڑا تعلق بنتا ہے جی افغانستان کے بارے میں جو ان کی approach تھی وہ نیک نیتی پہ مبنی نہیں تھی ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کہیں جی افغان ہمارے بھائی ہیں next door neighbor ہیں بیچارے بہت بڑے مسائب کا شکار ہیں تو ہم ان کی help کر رہے ہیں اس لیے ہم international community کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ان کو recognize کر دیں یا ان کی مادت کریں لیکن آپ اگر افغانیوں کو ایک tool سمجھتے ہیں جن کو آپ انڈیا کے خلاف use کر سکتے ہیں یا اپنی جو علاقے میں ایک طرح کی سپریمیسی کا آپ کا ایک عجیب و غریب پور فریب قسم کا imaginary قسم کا خواب ہے اس کے کسی خانے میں آپ ان کو fit کر سکتے ہیں یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا پانچھون صوبہ ہے یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ آزاد خود مختار ہو گئے تو ہمارے جو پختون علاقے ہیں جو پشتون speaking اور جو ایتھنی گروپز ہیں وہ بھی احسانوں کے آزاد ہو جائیں وہی sense of security تو اس کی وجہ سے آپ کا جو ہے ان کے ساتھ افغانیوں کے ساتھ ایک تصادم کی کیفیت چلی جس کا reflection جو ہے ٹی ٹی پی میں بھی نظر آتا ہے ان کے درمیان جتنے بھی اختلافات ہوں at the end of the day ان کا ایک discipline اگر نام بھی ہو تو ایک ideological جو ہے connectivity ان سب کے درمیان موجود ہے خواہ اس کا کوئی نام بھی کیوں نہ ہو اور ان کا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ agenda ایک ہے اور agenda یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی civilization جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے جہاں کہیں بھی democracy آ رہی ہے open ness آ رہی ہے civil liberties اور human rights کا اترام کیا جا رہا ہے عورتوں کو آزادی دی جا رہی ہے یا جہاں پہ تعمیر اور ترقی اور ایک انسانی society قائم کرنے کی بات ہو رہی ہے اس کو oppose کرو یہ ان کا مشترکہ agenda ہے تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دو تین فیکٹر ہیں ایک تو revenge ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے agenda پہ کام کرنے کا یہ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے جو کہ پاکستان کو اس وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اپنی history کی سب سے زیادہ دارکیسٹ اور سب سے زیادہ وہ جو کہتے ہیں نا delicate نازک دور جو جالی طور پہ کہتے رہے اس سے گزر رہا ہے economic crisis جو ہے اس کی آپ depth دیکھیں کہ عوام جو ہے وہ 36% people of پاکستان جو ہے وہ اس وقت آٹے چینی اور زندگی کی بنیادی جو ضروریات stable ہیں اس کے لیے جو ہے وہ struggle کر رہے ہیں دوسری طرف political instability جو ہے you have never seen or witness even marshalوں کے دور میں بھی کہ اس طرح بندوقیں تان کے تو سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف cattle اور conspiracies کے اس طرح کے بونڈے اور اوشے قسم کے الزامات جو ہیں وہ لگاتے ہوں بالکل پوری ڈیٹائی سے without even bothering to explain that morally or ethically کہ ہم اس کو justify case کریں گے تو یہ political instability کی وہ شکل ہوتی ہے جس کا اگلہ stage جو ہے وہ civil war ہوتی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ it has already started چونکہ civil war میں سارے ایکٹرز کا انوال وہ نہ ضروری نہیں ہے یہ ٹی ٹی پی کا اس طرح کے حملے جو ہیں یہ itself ایک indication ہے کہ پاکستان ایک civil war like situation جو ہے وہ گزر رہا ہے اس سے گزر رہا ہے تیسری چیز آپ دیکھیں پاکستان deepest mess جو ہے وہ اس کا جو آپ نے artificially اپنے ڈالر کو ایٹی سے لے کے جو ہے وہ fraud اور frabe اور دوسروں طریقوں سے اوپر کیا ہوا تھا artificially inflat کیا ہوا تھا وہ اب آپ کو IMF جو ہے وہ کسی طرح کی space دینے کے لیے تیار نہیں تو لگتا یہ ہے کہ یہ ڈالر جو ہے even up to 300 اور 400 تیک جو ہے وہ ڈاؤن جا سکتا ہے اور اس کے بعد سب سے بڑا challenge یہ دہشتگردی ہے تو ان سارے معظوم پہ آپ ایسی حکومتیں لے کے ایسی administration لے کے جس میں پتا ہی نہیں کہ who is really ruling کہ پاکستان میں اس وقت حکمران کون ہے کیا آپ کو پتا ہے کیا پاکستان کا prime minister جو ہے وہ entitled ہے کوئی اس طرح کی decision making کا خارجہ کے issue پہ انڈیا کے ساتھ یا افغانستان یا ایران کے ساتھ کسی طرح کی ایسی realignment کے بارے میں کوئی statement دے کے تو within 24 hours he has to take a statement back and rectify اس کو کرنا پڑتا ہے تو ان آلات میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ بہت بڑے گہرے crisis کا شکار ہے اور یہ bankruptcy اور default کی باتیں پیچھے رہ گئی ہیں اب ان کے لیے question جو ہے survival کا ہے اور اس میں بھی بڑا clear قسم کا question ہے میرے نزدیک کہ survival جو ہے وہ conditional ہے آپ کی جو ہے وہ domestic اور international policies کے ساتھ آپ اس طرح جو ہے دنیا کے ہر مولک اور ہر کام کو اپنے دشمن ڈیکلیئر کر کے نفرتوں کے بیج بوکے اور اس طرح کی خون خرابے اور قتل و غارتگری کی معاول پیدا کر کے تو آپ survive کر ہی نہیں سکتے یہ nature کا decision ہے آخر میں میں ایک مختلف نویت کا نکتہ نظر آپ سے share کرنا چاہتا ہوں آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں جو اسی افسوسناک واقعہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے recently Sweden اور Denmark میں قرآن شریف کی بے حرمتی کی گئی ہم اور آپ کسی بھی مذہب کے خلاف بے حرمتی کو پسند نہیں کرتے چاہے وہ کسی بھی مذہبی کتاب کے ساتھ ہو مگر جو افسوسناک واقعہ ہوا کہ وہ تو بڑے بڑے پورٹیس ہو رہے ہیں پاکستان میں سویڈن کے خلاف ڈینمارک کے خلاف کے جی قرآن شریف کی بے حرمتی ہوئی ہم نے اسی پشاور کے بم بلاس میں دیکھا کہ قرآن شریف کی اس suicide attack کے بعد بے حرمتی وہ اسی طرح اس کے جو اوراک ہیں افسوسناک حد تک نعوذ باللہ حد تک وہ ہمیں جھلے ہوئے نظر آتے ہیں اس پہ کوئی ریاکشن نہیں آ رہا کہ بھئی یہ کون سا اسلام ہے جس کی implication چاہ رہے ہیں suicide bomber اور اس پہ کیوں اتجاج نہیں ہو رہا دیکھیں جی قرآن شریف کی توہین کا تو آپ نے clear کر دیا نا کہ وہ definitely قابل مذہبت fail ہے کوئی بھی knowingly کسی بھی طریقے سے کرے تو definitely اس کی مذہبت کی جانے چاہیے لیکن آپ نے جو historically witness کیا ہے کہ اس بات کو بہت زیادہ misuse کیا گیا پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ ایکلیتوں کو جو prosecute کیا گیا victimize کیا گیا اس کے پیچھے سب سے بڑا الزام جو ہے وہ توہین قرآن کا ہے لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو مسلم majority لوگ ہیں وہ دن میں کتنی دفعہ کس کس طریقے سے اور کس کس مقام پر انتائی جو ہے وہ ڈیٹائی کے ساتھ نہ صرف قرآن شریف کی بے اورمتی پہ کرتے ہیں بلکہ حضرت محمود صلی اللہ علیہ وسلم خاتب النبی ان کی جو ان کی جو تعلیمات ہیں یا ان کا جو stress ہے جن جن points پہ پورا دن اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی نو کوئی عرکت کرتے رہتے ہیں جو ان بنیادی طور پہ اصل تو ان میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی بھی شخصیت کو اپنی leading role جو ہے اس میں adapt کر لیں اور اس کے بعد اس کی ساری تعلیمات جو ہیں وہ اس کو کریں تو یہ جو پاکستان میں ایک قرآن شریف کے نام پہ یا نبی کے نام پہ یا اسلام کے نام کے منافقت کا ایک process چل رہا ہے یہ اس کی reflection ہے کہ وہاں پہ وہ بم بے شک پھینکیں اور اس بم کے نتیجے میں جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں قرآن شریف شہید ہو جائیں تو ان کے لیے کوئی پرابلم کی بات آئی نہیں تو کوئی دوسرے ملک میں کوئی اس طرح کی کوئی کوئی گروپ ہے یا ایک مایکروسکوپک گروپ آف پیپل ہے وہ کوئی اس طرح کی حرکت کر دے تو وہ پورے پورے ملکوں کو جو ہے وہ سر پہ اٹھا لیں یہ لیکن دیکھیں اس میں منافقت کا جو پہلو ہے اس کا تعلق فرانس کے ساتھ جوڑ کے آپ دیکھیں کہ کس طرح جو ہے وہ فرانس کے خلاف پاکستان میں ایک توفان کھڑا ہو گیا تھا اور بعد میں جب یہ بات ہوئی فائننشل کرائسز کی اور یہ جو فلیڈز وغیرہ کے حوالے سے انٹرنیشنل کیمیونیٹی کے آگے کشکول پھیرنے کی بات ہوئی تو اس کشکول میں سب سے بڑی ریکم کس نے ڈالی تو یہ اب سویڈن ناروی یہ اس طرح کے ماذب ملک ہیں ان ملکوں کا جو ہے وہ قطن کوئی تعلق نہیں ہے ان کی لیڈرشپ کا یا ان کے جو ریلیجس کلیرکس ہیں یا ان کے جو پولٹیکل لیڈرز ہیں ان کا کسی بھی مذہب کے کسی کتاب کی تو ان پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن اگر پاکستان میں کوئی اس جالت کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے کہ وہ اسلام آباد میں بیٹھ کے یا پشاور میں بیٹھ کے تو سویڈن اور ناروی کو ڈکٹیٹ کرے گا کہ یومن رائٹس کس کو کہتے ہیں اور فریڈم آف ایکسپریشن کیا ہوتا ہے یا لنڈن میں کسی مسجد کے سامنے جو ہے ایمبیسی کے سامنے نمازیں پڑھ کے اور زانے دیکھے یا کوئی بھی اس طرح کا کام کر کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ویسٹرن سوسائٹی سے ان کی جو ویلیوز ہیں اور سپیسیفکلی جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے فریڈم آف تارٹ ہے اس پہ آپ پابندی لگوا دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے قرآن شریف جو ہے وہ بنیادی طور پہ امت مسلمان اور مسلمانوں کی ایک مقدس کتاب ہے ٹھیک ہے نا یہ کوئی جو ہے وہ پوری دنیا کی مقدس کتاب نہیں کہ آپ ان کو بھی اسی ڈنڈے سے آنکھنے کی کوشش کریں ہر مذہب کی ہر علاقے کی اپنی کچھ کتابیں ہوتی ہیں جیسے بھارت میں گیتہ ہے یا آپ کسی گرانٹ ہے پنجاب میں یا جہاں کہیں بھی آپ چلے جائیں تو وہ لوگ اگر بندوق اٹھا کے مجھ پہ تان دیں کہ تم بھی جو ہے اس کو اسی طرح مقدس طریقے سے ٹریٹ کرو تو پھر فریڈم آف ایکسپریشن اور جو بنیادی رائٹس ہیں یہ ان پہ حملہ ہے یہ کسی کتاب کے تقدس کی بات نہیں رہ جاتی یہ اس سے اگلہ ایک سٹیج ہوتا ہے جہاں آپ ایک اگرسیف پوسچر اختیار کر کے تو دوسری سوسائٹیز کو بندوق کے زور پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بہت شکریہ بشاہین صاحب آپ کے وقت کا آپ نے جو اس وقت کی پاکستان کی صورتحال ہے اسے جو جڑے ہوئے چیلنجز ہیں ان کو انیلائز کیا بات چیت آپ کے ساتھ ہوتی رہے گی بہت شکر گزارہ ہیں وقت دینے کا شکریہ بیوز بات چیت سن رہے تھے تھرڈ اپینین میں بریسٹر حمید بشانی صاحب کی پاکستان کا جو پولیٹیکل منظر نامہ ہے اس وقت دہشتگردی کی زد پر ایک بار پھر ہے اور پورے کا پورا معاشرہ ہے اور پورے کا پورا معاشرہ نہ صرف دہشتگردی کی انتہاؤں کی زد پر ہے بلکہ اکنومک اور پولیٹیکل مسائل کی زد پر بھی ہے اور یہ وہ تیزیہ ہیں جو ہم اپنے ٹیک ٹی وی پر گاہے بگاہے آپ کے ساتھ کرتے رہتے ہیں آج کا تھرڈ اپینین میرے ساتھ اور بریسٹر بشانی صاحب کے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت شکریہ موسیقی موسیقی